اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضحره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت اولا النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تانا قربان تانا قربان يا رسول مدنی تانا قربان تانا قربان يا رسول مدنی تماش قید سبحان يا رسول مدنی ستا محبت چی پکم زلک نقشوی نوی نشت حغی زلک ایمان يا رسول مدنی او که هزار زل ایمان روڑی خوبستا لا عشقا چر بنشی مسلمان يا رسول مدنی اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو گروا قافلہ السالار کے ساتھ یہ تو تیبا کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہل پڑ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نہ تیرنگی گر ملاقات ہوئی شاعرِ دربار کے ساتھ اور نہ سر جھکا کیجئے نہ مو چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر دو دن کم جئے تو اس محیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمہ جلا کیجئے اور عشق رضائقہ زوق والا عشق رضائقہ زوق والا جس ٹک لیا اوہی جان دائی ہر ایک نو قد پرک ہون دی کوئی لکھ دے اک پچان دائی اور حمد ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی اور عالم شاہ میں عشق رقی دستان سمرہ دین اسلام ایمان دائی میں ہمیشہ کسی بھی جگہ پر رفاؤ پنجاب ہو سند ہو بلوچستان ہو پشتو سمجھنے والے ہو یا نہ ہو پشتو اشعار سے شروع کرتا ہوں اکثر صرف اس وجہ سے جو کہ اولامیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی نے ہمیں درس دیا آپ نے جس طریقے سے قومیت اور لسانیت کی بدبودار نظریت کو تفن کر دیا تو میں چاہتا یہی ہوں کہ سب سے فیلیتہ سر دیا جائے کہ حضرت اگر حضرت سعیدنا سلمان فارسی فارس سے آئے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر آپ نے پہچانی یوں بیان کرے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام اگر حضرت سعیدنا بلال حمشہ سے آئے رنگ مبارک کالا اور مونٹ مبارک پڑے لیکن کب حضور کا غلام بن جائے اور میری مصطفی کریم کی غلامی میں آ جائے تو پھر حاشمیوں کی موجودگی میں میرے کریمہ کا فتح مکہ کے دن فرمائیں گے بلال کعبی کچھت کی اوپ بھر جا کر آزان دے رہا قبل امیر المجاہدین نے فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا بندہ پنجابی ہو یا بلوچی سندھی ہو یا پٹان اگر حضور کا غلام ہو تو وہ ہمارے آنکھوں کتارہ سروں کتاج اگر اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بینیاز سمجھے اور بے وفائی کرے تو چاہے وہ اپنا خون کیوں نہ ہو بہت زیادہ لکھو سر اصول دوست بھی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا واللہ آج پورے پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلامیر المجاہدین نے جس عشق و محبت سے جس اخلاص سے اس قوم کی رہنمائی کی اور جس انداز سے اور جس نہج پرس کو چلایا عالمِ کفر کو صرف یہی خطرہ تھا کہ یہ مسلمان پھر سے کبھی تاریخ کی طرف نہ لوٹ جائے یہ مسلمان پھر سے کبھی اپنی وہ بہادری کی کس سے ان کو نہ سنائے بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کے نظر سے بھوشی درہ پاس کے احوال و مقامات ان کو اپنے اصلاف کی کس سے نہیں سنانا کہ آپ کے اصلاف نے ساٹھ میں ساٹھ ہزار کا مقابلہ کی آتا ان کو یہ نہیں سنانا کہ صرف تین سو پانچ میدان میں نکلے تھے تلوار ہاتھ میں نہیں تھی کہ وہ اس پر جہاد کر سکے صرف آٹھ تلوار ساتھ لے کر نکلے تھے مگر ایک ہزار کو شکست دی تھی ان کو یہ نہیں بتانا کہ اس امت کے چوٹے تو بچوں نے اس امت کے بڑے فرعان کو شکست دی تھی کہ ان کے پھر یہ اپنے تاریخ کی طرف لوٹ جاتے ہیں ان کو انڈیا کی اداکاروں کے کس سے سنانا ان کو اس دنیا کے سب سے بڑے بغیرتوں کے کس سے سنانا یا اگر ان کے سامنے آپ کہیں گے کہ اوہد کے دن جب میرے کریمہ کا تشریف رہائے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں جو تلوار کی اسی پر یہ شعر لکھاتا فِي الْجُبُنِ عَارُمْ وَفِي الْإِقْبَالِ مَقْرُمَتُمْ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْرِ الْاَيَنْجُمِنَ الْقَدْرِ آگے بڑھنے محزت ہے اسلام کے لئے بندہ آگے بڑھے حضور کے دین کے لئے بندہ آگے بڑھے اس محزت ہے لیکن اگر آپ دنیا کی مسائب اور انتحانات کی وجہ سے یا موت کی ڈر کی وجہ سے آپ نے میدان چھوڑ دیا تو یاد رکھئے تکبیر تو کسی بھی سورتہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا موت نے تو ہر سورت آنا ہے موت تو اپنے پسٹر میں بھی آئے گی موت تو آپ کو ہائیبرٹ پریشر اور شوگر سے بھی آئے گی موت تو کرونا اور ڈینگی سے بھی آئے گی لیکن اس موت کا کیا مزہ جب بندہ حضور کے دین کے لئے میدان میں نکلے اور وہ کام کر جائے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگے لگے تو یہی اس شیر کا مصدام ہو کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا چک چک کے آنے نہ رہا موسیقی یا رسول اللہ نبو زیرادہ آپ یقین کریں اگر مغرب کو سب سے پہلے جس چیز کا ڈرتا وہ یہی جذباتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممتاز قادر شہید رحمت اللہ تعالیٰ جب پانسی کے بندے کے طرف جا رہے ہیں اور پانسی کے تختے پر کڑے ہو کر آپ نے لپے گا یا رسول اللہ کنارہ لگایا اور پانسی کا بندہ چوم کر کہا کہ آپ کے لئے تو موت کا پروانہ لگ رہا ہے مگر میرے لئے میرے مصطفی قریم کے وصال کا پروانہ لگ رہا ہے اس لئے میں اس کو چوم رہا ہوں مغرب کو صرف اور صرف یہی ڈرتا کہ اگر مسلمانوں میں یہ جذبہ پھر سے بیدار ہوا ایک مرتبہ تو لیہا بن خویلِ اسدی نے اپنی ہبائیوں سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے یہ جو حضور کے غلام ہیں یہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں ان کے پاس اسواب بھی نہیں ہوتے لیکن جب ہمارا سامنا کرتے ہیں تو ہم تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس اسواب اور وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم شکست کا جاتے ہیں ان کو فتح مل جاتی ہے آخر اس فتح کی راست کیا ہے یہ کیوں فتحیاب ہوتے ہیں تو ان کو بتایا گیا لَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ ان کو بتایا گیا کہ ہم میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ آج مجھے موت آ جائے بلکہ ہر بندہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش مجھے میں موت سے بچ جاؤں یہ میرا دوست جو ہے نا تیر اگر آ جائیں تو اس کو لگے تلوار کا زخم ہو تو اس کو لگے اور یہ جو ہے نا میں بچ جاؤں کہہ رہے تھے کہ ہم میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو موت کا سامنا کر سکے جو موت کا مقابلہ کر سکے جو موت کی عرضو کر سکے وَإِنَّا لَنَلْقَا قَوْمًا كُلْهُمْ يُحِبُوا اَيَّمُوْتَ صَاحِبُوا وَإِنَّا لَنَلْقَا قَوْمًا كُلْهُمْ يُحِبُوا اَيَّمُوْتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ اور ہمارا جن کے ساتھ مقابلہ ہے ان میں سے ایک بھی بندہ نہیں ہے ایسا کہ ان کا یہ دل کی تمنہ ہو کہ آج میں بچ جاؤں اور میرا بائی شہید ہو جائے نہیں نہیں ہر ایک کی یہ تمنہ ہے کہ کاش آج میدانِ کارزار میں مجھے موت آجائے کاش آج مجھے شہادت کی موت نصیب ہو وہ جب میدان میں آتے ہیں تو شہادت کی تمنہ لی آتے ہیں تو جو بندہ شہادت کے لیے میدان میں آجائے اس کو شکست دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی موت وہ موت ہے جس کے بارے میں کرندرِ لاہوری نے فرمایا تجھے کیا بتائے اہم نشی حد موت میں جو مزا ملا نہ ملا وہ مسیح حضر کو حیات عمر پر آزم ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لفیر لبائی لبائی یا رسول اللہ لفیر لبائی لبائک یا رسول اللہ رفیر اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح شکست نہیں دے جائے سکتی کہ ان کی شکست کس طرح دیں گے جب یہ موت کے لیے بیتاب ہوتے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے جب ان کو خط لکھ رہے تھے توجہ میری طرف جب ان کو خط لکھ رہے تھے تو وہ کچھ عجیب سا یقین کرے وہ اغفاظ سن کر بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ نے اپنے وقت کی سپر پاوروں کو جو نشے میں مستے ان کو خط لکھا اور فرمایا من خالد بن الولید الا رسطم ومہران وملائی الفارس ان کو کہا گیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو برزلیل ہو کر جزیاں اور ٹیکس ادا کرو اگر ٹیکس بھی ادا نہیں کر سکتے تو سن میرے پاس میرے کریم آقا کے مو خونام ہے کہ اتنا پیار آپ کے لوگوں کو شراب پینے سے نہیں ہے جتنا پیار یہ حضور کے دین کے لیے اپنے سر کا ڈانش کرتے ہیں اور میرے کریم آقا نے مسلمانوں کی شکست کا سبب بھی یہی بتایا میرے مصطفیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا ایک اور حدیث میں ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب اسلام پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کفار ٹوٹ پڑیں گے پلیٹ کی طرح جس طرح یہ پوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح ایک دوسری کو بلا کر کہیں گے آجاؤ افغانستان پر حملہ کرنا ہے نیٹو کی ساری ممالک ایک ہو کر حضور علیہ السلام کے دین نام لیواؤ کو اور اسلام کے بچوں کو مٹانے کے لیے اپنا آخری زور لگائیں گے جب اس حال میں وہ ایک دوسری کو بلائیں گے تو صحابہ اکرام نے خرمایا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةِ النَّحْنُ يَوْمَ اِذِنُ آیا اسی دن ہم کم ہوں گے ہماری تعداد کم ہوگی میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں نہیں تعداد تو آپ کی زیادہ ہوگی لیکن آپ کو وحن کی بیماری لگے گی صحابہ نے پوچھا وَمَلْ وَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحَن کی بیماری کیا جیز ہے میرے کریم آقا کو نے ان کو جواب دیا حق الدنیا وَقَلَاهِتُ الْمَوتِ وَحَن کی بیماری یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت لگ جائے گی اور آپ کو موت سے نحرت بھلے گا آپ موت کو ناپسند کریں گے آپ میں جو خوف والی کیفیت ہے وہ آ جائے گی جب یہ کیفیت آ جائے گی کہ دنیا آپ کو مرغوب ہو جائے گی اور آپ موت سے دھریں گے تو پھر سارا کفر وہ آپ کے خلاف ایک ہو کر آپ کو اسی وقت شکست دے سکتا ہے لیکن جب مسلمان میں نہ دنیا کی محبت ہے نہ موت کا ڈر ہو پھر اس ایک بندے کو بھی شکست دینا ممکن نہیں ہے پھر وہ ایک بندہ چاہے ویل جر پر بیٹا ہو مگر اس کی للکار فرانس تک بھی سنائی دے رہا ہوتا اس کی للکار حالین تک بھی سنائی دیتا ہے اور میں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا یہ میرے سامنے ہمارے تحریک کے الحمدللہ قائدین موجود ہے ذمہ داران موجود ہے اور پھر کارکنان کثیر قداب میں موجود ہے میں خود اس کا گواہ ہوں کہ جب قبلہ میر المجاہدین نے حالین کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز کیا اور حالین والوں نے اسی وقت اعلان کیا اس ملہوم گیارٹ ویلڈر نے کہ ہم حضورﷺ کے گستاخانہ خوابوں کی نمائش کریں گے اسی وقت اگر پور پاکستان سے ایک طوانہ آواز ایک طاقتور آواز حضورﷺ کے ذتابروں کی لئے نکلے تھی تو وہ الحمدللہ تحریک لبیق یا رسول اللہ کی صورت میں موسیقی موسیقی اسی وقت بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ لے نکلے ابھی آپ گجر خان پہنچ جاتے واللہ یہ مبالغہ آئی بھی نہیں ہے اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے یہ جگہ انتہائی ذمہ داری کی ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو سب سے پہلے اللہ و رسولﷺ کا مجرم پھر آپ لوگوں کا مجرم اور کوئی بھی چیز اس طرح چھتا نہیں ہے آج تو ریکارنگ ہر طرف پہ ہو رہی ہے مجھے امیر مجاہدین نے جواب پہ جا کے آ جاؤ میں جب آیا آپ کے سامنے تو کہا آپ کاری کو آگے کر دو اور جا کے وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو جا کر ان سے بات کرو میں آیا حکومتی وزراء بیٹھے تھے ہمارے پاس اور بھی عرقینی شورہ تھے حکومتی وزراء بیٹھے تھے اور انہوں نے آگے جا کر جب ہم بیٹھے تو ہم نے کہا کہ آپ ہالینڈ کو جواب دو مصرکاری سطح پر کہ یہ نمائش نہیں ہوگی کسی بھی صورت نہیں ہوگی انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہم یورپی یونین کو ناراض نہیں کر سکتے ہم مغرب کو ناراض نہیں کر سکتے ہمارے صورتحال جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے اگر ہم نے اس مسئلے میں آواز اتایا تو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کو نقصان پہن جائے گا ہمارے کاروبار بیٹھ جائے گی اور ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ فاقے سے مر جائیں گے ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ اب تر ہو جائے گی ہم جواب نہیں دے سکتے اس لئے آپ کو واپس ہونا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کر لیا یہ کافی تھا ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے یہ بھی کافی نہیں ہے کیا آپ اٹھنگم چلائے لیکن جب حضورﷺ کے عزت کی بات ہو تو پھر تو کافی قبلہ بابا جی فرماتے تھے حضورﷺ کے عزت کے مقابلے میں پوری دنیا ایک سکن میں راک ہو جائے راک کا ڈیر بن جائے پھر بھی حضورﷺ کے عزت کا مسئلہ اس سے بہت آگے ہے اس لئے میں نے کہا کافی تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سب قربان ہو جائے پھر بھی یہ کافی نہیں ہے اس کریم اللہ کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا صحابہ اگرچہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کڑے رہے دیروں کو اپنے سینے پر لیا اپنی کمر پر لیا حضورﷺ کے سامنے کٹ برتے رہے لیکن اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا وَهُمِن مَعْلَغُوْهُوْ فَلَمْ يَبْلُغَ مَا هُوَ حَقُّهُوْ اگرچہ حضورﷺ کے صحابہ نے حضورﷺ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن حضورﷺ کا حق اس امت پر اتنا زیادہ ہے کہ حضورﷺ کا حق کسی نے ادا نہیں دیا لبائک یا رسول اللہ لبائک آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے تھکے تو نہیں ہے آپ لوگ دیکھو لبائک یا رسولﷺ اس لیے میں میں بھی زیادہ تقریر نہیں کر سکتا تین دن سے سفر پہ ہوں لیکن اگر آپ کی جذبات ہو انشاءاللہ جب تک آپ کی جذبات ہو انشاءاللہ یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں نے انشاءاللہ تازہ دم ہو کر بیٹھنا ہے اس لئے اس وقت جب ہم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ بہت مشکل کام ہے ان کا ہمیشہ یہی بات ان کی زبانوں پہ رہی اب بھی اگر پچھلے ہفتے کی آپ ریکارڈ اٹھائیں تو پچھلے ہفتے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ فلاں خان صاحب نے یورپی یونین کو جواب دیا ہے یوکرائن اور رشیہ کے مسئلے میں لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو غیرت والا جواب دیا گیا ہے میں نے کہا جب ہم پرانس کے مسئلے میں ان کے سامنے آئے تو اسی وقت ان کی غیرت کہاں پر مر گئی تھی جب حضور کے عزت عبروں کی بات تھی جب حضور کے ناموس کی بات تھی جب آپ نے پہ بات آ جائے اور اپنے پاؤں ڈرمگائے تو پھر قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی غیرت کی بات کر جائے ایسا نہیں ہوگا پتر ایسا نہیں ہوگا حضور کے عزت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چھے نہیں آپ لوگوں نے ہمارے سامنے کہا ہے کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم فرانس کو آنکے نہیں دکھا سکتے اس لیے ان کے ساتھ آنکے دکھا سکتے ہیں جب اپنی ذات کے لیے آنکے دکھا سکتے ہیں تو خدا کی قسم تم اور ہم جیسے کروڑ کر وہ انسانوں کی عزت اور ناموس اور ایسے کروڑ ملک اس آنکھ پر بھی قربان جہاں ایک بار میری قریب واقع کی سوالی گنری ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں میں نے کہا جب حضور کے ساتھ عبروں کے بات آئی تب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے اور قبلہ گابا جی فرما دیتے کہ یہ تو گنارہ ہو جائے گا کہ اگر ہمارے اوپر سختی اور بھی آ جائے بلا مشکل کام ہے مہنگائی مشکل ہے غریب پس رہا ہے لیکن پھر بھی گزارہ ہو جائے گا اگر بندہ تین دن کی وجہے تین ٹائم کے کانے کے وجہے ایک ٹائم کا کائیں پھر بھی گزارہ ہو سکتا ہے دس کپڑوں کے بجائے ایک جوڑ اپینے پھر بھی گزارہ ہو سکتا ہے زندگی چل سکتی ہے بٹرول ساتھ مرتی تب بھی جو ہے نا یہ لوگ اس کو ڈال لہے کے بائٹس میں گاریوں میں اب ایک سو پچاس پر ہے اب بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں اب بھی ملک چل رہا ہے لیکن یاد رکھنا اگر حضور سے بے وفائی گی اگر میرے قریم آمار سے بے وفائی گی اور میرے مصطفی قریم علیہ السلام ناراض ہو گئے تو پھر کسی کا گزارہ نہیں کیونکہ کائنات میں مجھے بتائے کوئی ایک بھی بندہ بتائے جن کا حضور کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہو جن کا کوئی لمحہ عصہ ہو وہ چاہے نظر کی حالت ہو وہ چاہے قبر ہو وہ چاہے حشر ہو وہ چاہے مزاد ہو وہ چاہے بلسرات ہو وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر حضور کے ضرورت نہ ہو وہ چاہاں نمے گیا جو بچ سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حجب رسول اللہ ہوگی اور لا ورد العاش جس کو جو ملا ان سے ملا پتی ہے کامین میں نمت رسول اللہ ہوگی اس لئے حضور کے بغیر تو کسی کا گزارہ نہیں قبل امیر المجاہدین یہ فرماتے تھے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ذات کے لئے اور اپنے روٹی کے لئے میرے کریم آقا کو ناراض کرو اور پھر تجھ پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تیرے لئے نجات کا کوئی راستہ نہ ہو اس لئے آجاؤ حضور سے وفا کرو خدا کی قسم حضور سے وفا کریں گے تو یہ کائنات اللہ کریم آقا کے لئے آپ کا دنیا بھی سور جائے آپ کا آخرت بھی سور جائے پاکستان بھی دنیا کی سرداری کرے لیکن اگر اس میدان میں برزلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہا یہ ملک نہیں مان رہے اور ہم ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ باہر سے ایک بند آیا اور انہوں نے وزیر خالجہ کے کان میں کچھ کہا وہ فوراں باہر نکلے ابھی فوراں جب باہر نکلے تو وہ پن دس منٹ بعد دوبارہ واپس آئے اور خوش تھے بلے خوش تھے کہا مبارک ہو مبارک ہو کام ہو گیا ہم نے کہا کس طرح کام ہوا کیا کام ہوا تو انہوں نے کہا یہ جو ابھی مجھے خبر ملی ہے سرکاری سطح پر کہ حالین والوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو مسلمان نکلے ہیں ان کے جذبات اتنے ہیں کہ ہمارے قوم کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ہماری ملک میں ہماری پاسیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں میں نے اسی وقت ہاتھ کرے میں نے کہا پرورو سلام ہو تجھ عمیر المجاہدی آپ میر چیر پر بینے ہیں ابھی آپ پہنچے بھی نہیں اسلام آمار کہ آپ کی لکار آپ کی لکار ہیر میں بھی سنی گئی ہے یہ ہے وہ لکار جس کے بارے میں اللہ میں پانے فرمایا وہ امیر سلطان امیر از لاحیلہ حیبت مرد فقیر از لاحیلہ موسیقا رسول اللہ فائر اس لیے قبل امیر المجاہدین نے اس قوم کو پھر سے وحیصت والا راستہ دیا کہ آپ آجا ارزول کے دین کی طرف اللہ کریم جل جلالہ وہ آپ کو روج بھی دے گا عزت بھی دے گا سرداری بھی دے گا لیکن اگر یہ در آپ نے چھوڑ دیا اور غیروں کے غلامی میں چلے گئے اور آپ نے مغرب کی طرف دیکھا اور یہ چمکتا دمکتا نظام جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں آپ کو وہ نظام چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلوہاں کنہارہاں کہ جس کا دن بھی دن ہے اور جس کا رات بھی دن ہے اس کی رات میں بھی تاریکی نہیں ہے یہ چمکتا دمکتا دین میں آپ کو دے رہا ہوں یہ نظام آپ کو میں دے رہا ہوں جن میں آپ سب کے لیے قیامت تک فلا ہے افسوس یہ ہے کہ آج اس نظام کو یہاں پر چورتر سال ہو چکے ہیں کہ اس نظام کے آگے بند باندے جا رہے ہیں اس نظام کا غصدہ روکا جا رہا ہے انشاءاللہ تحریک لپیک حضور کے دین کے لیے میدان میں ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ حضور کا دین تخت پر ہوگا اور حضور علیہ السلام کی دین کا سورج پاکستان پر دلو ہوگا انشاءاللہ موسیقی 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 انشاءاللہ تحریک پاکستان کو اپنے اصل کی طرف لوٹا دے گا جو پاکستان کا مقصد تھا وہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا ہمارے اصلاف نے یہ ملک اس لیے نہیں آزاد کیا تھا کہ اس میں وعی قانون ہوگا جو انگریز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ نے اس لیے آزاد کیا تھا کہ اس میں حضور کے دین کا وہ ڈنکا بجے گا اور اس میں حضور علیہ السلام کا دین تخت پر ہوگا اس لیے انہوں نے قربان یادی یہ نہیں تھا کہ اب وقت یہ ہندوستان میں ریلوے نظام نہیں تھا ریلوے ہندوستان میں سکول اور کالج اور یونیورسٹیاں نہیں تھی یا ہندوستان میں فلم انڈسٹریہ نہیں تھی یا ہندوستان میں مدرسے اور مساجد نہیں تھی یا ہندوستان میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی یا ہندوستان میں ہماری زمینی نہیں تھی جہاں پر ہم اپنی کہ جو اینکارو بار کر سکے یہ سب کچھ موجود تھا پھر بھی لاکھوں لوگوں نے وہ قربانیاں دی کروڑوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ستر ہزار ماں و بہنوں کے عزتیں تار تار ہو گئی اس لیے اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس ماں سکہ اور نظام میرے مصطفی کریم پر چند آئے یا رسول اللہ نفیر یا رسول اللہ نفیر چورتر سال ہو چکے ہیں چورتر سال سے اس ملک کے ایک فیٹ جگہ پر ایک فٹ جگہ پر ابھی تک اسلام نافذ نہیں ہے اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتائے کہ فلان گاؤں میں اسلام نافذ ہے یا فلان محلے میں اسلام نافذ ہے یا فلان یوسی میں اسلام نافذ ہے یا فلان ویسی میں اسلام نافذ ہے ہم من کے من ہے سلقا مجرم ہے اس مسئلے میں کہ حضور کے دین کے لیے کبرا بابا جی کو یہی ہمیں سمجھا گئے کہ اگر صرف اور صرف کامیابی یہ ہو دین پر عمل کرنا یہ ہو کہ ہم نماز روزہ زکاہ پر حج ادا کرے تو پھر این حج کے موقع پر سیدنا امام حسین مکہ شریف چھوڑ کر کر بڑا امام اللہ کیوں چلے گئے اگر صرف یہی اسلام ہے تو پھر حضور کے پیارے صحابہ ان کے ٹکڑے میدانوں میں کیوں وہ ان کے وجود ٹکڑے ٹکڑے بن گئے اگر صرف یہی اسلام ہے تو پھر تو پھر میرے کریم آقا کے بارہ سو غلام صرف ایک دن حضور کے ختم نبولت کیلئے کیوں قربان ہو گئے اگر اسلام صرف اسی کا نام ہے اکثر آج مبھانے لوگ کہتے ہیں یہ لبیک والے یہ لبیک والے پاگل ہے یہ لبیک والے جذباتی ہے میں اکثر سوچتا ہوں ہنس پڑھتا ہوں میں نے کہا جب ہم بھی بابا جی سے نئی ملیتے تو ہم بھی آپ کے طرح شریف ہی تھے ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید سال میں صرف ایک میلات کر کے ہمارا ذمہ فارغ ہے ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ ہاں صرف مدرسے میں بیٹھ کر درس و تدریس کر کے ہمارا اور کوئی سسٹم نہیں ہوگا نہ ہمارا کوئی اور ڈیوٹی ہے ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ ربیو الہول شریف میں جلوس نکال کر جنڈے لہرا کر ہم سمجھ رہے ہوتے تھے پھر سالہ سال اگلے سال کا پھر انتظار کرتے اس پر خوش ہوتے کہ میں نے ایک محفل ملاد کی ہے اور اس کو پورا دین کے خدمت سمجھ دیتے میں نے کہا پہلے ہم بھی یہ سمجھ دیتے کہ یہ دین کے خدمت ہے پھر ہماری خوش قسمتی پھر ہماری خوش قسمتی کہ اللہ کریم نے ہمیں قبل امیر المجاہدین کے صحبت میں لائے اور الحمدللہ آپ کی صحبت کی برکت سے آپ نے فرمایا کہ نہ نہ صرف یہ دین کے خدمت نہیں ہے حضور کے دین کے لیے میدان میں آنا پڑے گا نظام اسلام کے لیے اپنی جوانیوں کو لدانا پڑے گا اور رب الائزال کی انداد بھی تب آتی ہے کہ جب آپ میدان لگائیں گے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ شریف میں بدل کے خریش میں آ جائے نہ نہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے کس را کس راسی بھی جنگ چہہ دیں گے جب بدل پہنچے تب باتوں نے فرمایا خوش خبری ہو وہ دل کو اللہ کی فرشتے مدد کے لیے آپ پہنچے اس لیے آپ یقین کریں آپ یقین کریں اللہ کی مدد ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے جب بندہ یہ اسلوب اور یادت کریمہ ہے رب الائزال کا ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبْتَ اَقْتَامَكُمْ کسی کے وام و بمان میں بھی نہیں تھا یہ ایام تھے یہ یہ جو موجودہ دن ہے جب انہوں نے تاریخی ظلم اور بربریت کی اور ہمارے ہمارے بہت سارے کارکنوں کو شہید کیا کئی سو کو زخمی کیا اور سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نشر میں مست ہو کر ریاستی جبر کے اور ریاستی طاقت کی بنیاد پر ہم ان کو ہمیشہ کیلئے مٹا دیں گے پھر کبھی یہ آواز نہیں اٹھائے گا پھر کبھی یہ میدان میں نہیں نکلیں گے اور تا بھی ایسا اگر اس آواز کو دبایا جاتا تو آپ یقین کریں پھر سو سال میں بھی کسی نے نہیں اٹھنا تھا مجھے جب بھی خبر ملتی دیا ایخان جیل کے چکی میں کہ اس طرح آج چار شہید ہو گئے کل تین شہید ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یقین کریں وہ اسی وقت حالت کی جدا ہوتی برکل تنہ تنہا تاکہ لاتا میں اسی وقت یہ ہاتھ اٹھا کر سجدے میں بڑھ کر اللہ کریم کے سامنے یہی کی دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ آواز دبایا گیا تحریک لبائک والے تو پھر شاید سو سال میں بھی کوئی حضور کے دین کے لیے آواز نہ اٹھا سکے یا اللہ یہ بے سر و سامانی کے حالت میں نکلے ہیں ان کی مدد کرے اور قبل امیر المجاہدین کی روح کو توجہ کو متوجہ کر کے یہی جو ہے نبو دل پہ تسلیم کے لیے یہ جملہ کافی تھا کہ بابا جی فرماتے تھے ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آثرا نہیں چھوڑ رہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت پیادہ بے سر و سامانی کے حالت میں ہے یہ گولیوں کا مقابلہ سینوں سے کیسے ہوگا سامنے تو وہ لوگ ہیں جن سے لڑنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے جن کو نقصان پہنچانا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے جن کے ساتھ جنگ کرنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے اگر وہ سامنے سے گولیاں چلائے تو ہمارے پاس تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے سینے سامنے کرے ہم سینوں پہ گولیاں کہے ہم اس کے معاملے پر مداحنت نہیں کر سکتے دو نمبر ہی نہیں کر سکتے ہم اسی مسئلے میں انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ایک غیرت والا پیغام جائے گا تو یقین کرے جب بندہ اس حال میں میدان میں آتا ہے کہ واللہ و رسول کے لیے تو پھر مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اس طرح تاریخ میں کہ ساڑھ سات منٹ ساڑھ سات منٹ ایک جلوس پر شکریٹ فائرنگ ہوئی ہے جہاں ایک بھی گولی ہوا میں نہیں چلائی گئی جہاں ہر گولی ساندے چلی ہے جس پر کسی کارکن کا سینہ جس پر کسی کارکن کا سر اور اس کا وجود ساندے ہوا کوئی زخمی ہو کر گر پڑا کوئی شہید ہو کر گر پڑا مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں اب گسپرس ہو جاتے ہیں اب منتشر ہو جاتے ہیں ایک شہید لے آتے دس مزید آگے نکلتے زخمی لے آتے بیس مزید آگے نکلتے ہر کوئی بندہ کہہ رہا تھا آج میں نے اپنے جان حضور کے لیے پیش کرنا ہے جب اس حال پہ پہنچے خدا کی قسم یہ تائید اور مدد کے اللہ کی طرف سے کہ ان کو اپنے ریاستی ظلم اور چبر پہ ناستا اور ہمیں جستیر پہ ناستا وہ یہ کہا کہ طاقت تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے اور اکس پر نائد رہا وہ آئی نہ ہمارا ہے موسیقی لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک خلاف سازشیں کی ہیں جس طرح بابا جی نے ایک مرتبہ وہ دعائی جلال کیا تھا اللہم آسے ہم اللہم آسے مددہ وقتلہم مددہ یا اللہ ان کو ایک ایک کر کے ذلیل کرنا اللہم مسلت الزالمین آل الزالمین واخرجنا من بینہم ثالمین آج جنہوں نے کہا تھا اسی وقت کہ لبائک ختم ہو گیا لبائک والے قائدین تو جیلوں میں ہے اور اکثر جگہیں نزلہ سطح اور یوسی ویسی تک کہ قائدین جیلوں میں ہے ذمہ داران جیلوں میں ہے اور ان کے بھی اوپر سخت وقت ہے جو باہر ہے وہ اس پر بھی اتنے پرچے ہیں کہ یہ کیسے جان چڑائیں گے اور یہ تو ہم نے کلادم بھی کر دیا اب ان کے پروگرام پر بھی پرچا ہوگا اب ان کے پیج لگانے پر بھی پرچا ہوگا اب یہ جو جنڈا لہرائیں گے اس پر بھی پرچا ہوگا اب یہ ایک جو اگر کسی قائد پر پھول بینکیں گے اس پر بھی پرچا ہوگا اب یہ کسی صورت لوگوں نے کہا ان کا کام ختم ہے اب اس کا نشہ اتر جائے گا میں نے کہا یہ نشہ تو لہر میں بھی نہیں اترے گا یہ لہر انشاءاللہ یہ تو ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں گے جے ملائک قبر کی راشی سوال جواب دپارا ورطب وائم جے غلام محمدیم میرے جتہام جت پشتوں میں فرماتے ہیں جے ملائک قبر کی راشی سوال جواب دپارا ورطب وائم جے غلام محمدیم جب فرشتے قبر میں پوچھنے آئیں گے ما کنت تقول فی حاضر رجل ورطب وائم جے غلام محمدیم میں ان کو ایک ہی جواب دوں گا کہ میں ایک میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا غلام لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک پچھلے یہ دن تھے وہ شاک پریشان تھے جو حضور کے غلام تھے جو حضور کے دین کے لیے درد رکھنے والے تھے وہ بڑے پریشان تھے وہ راتوں کو روتے تھے کہ یا اللہ تحریک کو کامیابی اتا فرما بڑی دیر بعد ایک امید کے کرن محسوس ہوئی ہے کہ ابن امیر المجاہدین نے اس قوم کو جگایا ہے اگر یہ آواز تب گیا تو پھر کوئی نہیں اٹھے گا اور حضور کے سارے وہ شاک پریشان تھے لبرل اور سکولف خوش ہو رہتے یہود و نصرا خوش ہو رہتے کہ جلو وہ شاباش دے رہتے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ ان شدیستگردوں کو آپ نے کنٹرول کیا ان انتہا پسندوں کو آپ نے کنٹرول کیا لیکن میرا رب بڑا غیور ہے وَلَهُ الْقِبْرِيَاُ فِرْسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کوئی بڑا بول نہیں کوئی برائی جو ہے نا کوئی تکبر اور غرور نہیں یہ خالصتاً قرم ہے اس رب بلائزال کا اور اس کے محبوبِ باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنے تاریخی سختیوں تکالیم اور مسائق کے بعد بھی آج بھی تحریک میدان میں ہے اور آنکھوں میں آنکھیں دال کر کہہ رہا ہے جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی رسول اللہ لبائی رسول اللہ لبائی یار اور سول اللہ لبائی آپ کی آج بھائی آج وہی لوگ جو کہہ رہے تھے یہ ختم ہو گئے میں نے کہا یہ ختم ہونے والے نہیں ہے اس وجہ سے کہ تحریک جو ہے نا یہ ایک جماعت کا نام نہیں ہے تحریک ایک نظریہ کا نام ہے تحریک ایک سوچ کا نام ہے تحریک عشق مصطفیٰ کی خوشبو کا نام ہے تحریک سلطان صلاح الدین ایوبی کی لنکار ہے تحریک محمود غزنوی کی تلوار ہے تحریک کے ساتھ وہ راتوں کے دعائیں منتاز قادری کی شامل ہے تحریک میں شہدائی فیضابات کا خون ہے تحریک میں شہدائی ناموس رسالت کے لازوال قربانیوں کی داستان ہے تحریک میں قبل امیر المجاہدین کا اخلاص ہے تحریک میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلاموں کی لا سوال قربانیہ ہے تم مت جاؤ گے تم نے کہا کھل آدم آج تم اپنے آخری احیان گن رہے ہو لیکن الحمدللہ بارمورد آج بھی حضور کی غلام میدان میں موجود ہے جنابای ، جنابای Down یار سولان الان یار سولان الان یار سولان الان دین آیا دین آیا دین آیا ہم مجھنے کی دین ہے بے شما بے شما تمہارے وہ وزیر جو اسی وقت تاریخ پر بہنگ دیتے آج وہ ایک دوسرے کو منتے کر رہے ہیں کہ میری سودھا لگاؤ سب نے کہا نہیں نہیں آپ قبول کرنے والے ہے ہی نہیں آپ قابلے آپ کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم آپ کا بھی سودھا کرلے آپ اس سودھا بھی بڑے ہلکے ہو آپ ہمارے سامنے نہیں آنا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے عزت و ناموز کے لئے اکنی والے آواز کے خلاف جو بھی حصہ ڈالا خدا کی قسم ایک ایک کردی ذریع ہو رہے ہیں اور لبیک والے ان کی ذلت کا تماشا بھی دیکھ رہے ہیں وَيُسْحِبْ غَيْسَ قُلُوبِهِمْ جو ہمارے دلوں میں جو ہمارے دلوں میں آپ نے جو مظالم کی ہے وہ تو بھولنے والے نہیں ہیں خدا کی قسم ہم تو آپ نے شہید کے ایک قطرہ خون بھی کبھی نہیں بھول سکتے جو اس مشن کے لئے بہا ہے اس لئے وہ ایک ایک کر کے الحمدللہ ظلیل ہو رہے ہیں اور لبیک والے تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ اللہ کریم جلل جلال ہو اس آواز کو مزید مضبوطے دے کر انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفی کا بنیاد ہو گئے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ 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 اس لئے میں آج خصوصی طور پر پی پی دوستو فجاس والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام کیا اللہ کریم جلل جلال ان کو سلامت رکھے علامہ صاحب اور ان کا مدرسہ اور یہ سارا نظام یہ جو جتنے بھی دوستہ حباب اس قافل عظیمت میں ساتھ ہے اللہ کریم جلل جلال رہو تمام حباب کو سلامت رکھے مزید کامیابی رلوج اتا فرمائے میں ان کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی اس حل کے میں اپنے لئے یہ بات باعث فخر سمجھنا ہے کہ آپ کو لبیک جیسا فلیٹ فارم ملا ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ واللہ نلپیک جیسے کالبنان کے پاس کسی کے پاس ہے نلپیک بھی جیسے قائدین کسی کے پاس ہے بس یہ آخری پیغام سن کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہیں گے آپ نے انشاءاللہ حضور کی دین کے ساتھ کڑے ہونا انشاءاللہ اور ہر صورت انشاءاللہ ہر صورت حضور کے دین کے لئے لپیک کا کام کرنا ہے اور دل و جان سے کرنا ہے انشاءاللہ اور جب یہ کام انشاءاللہ آپ کریں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس ملک پر نظام مصطفیٰ کا صورت طلوع ہوگا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا اور پڑے خاک ہو جائے جلد رہے گا مجھے موسیقی